موسیقی موسیقی ایک اہد تھا جو تمام ہوا ایک آفتاب تھا جو شام ہوا ہمارے درمیان بلکیس ای بھی نہیں رہی ہے کچھ بچے بلکہ نہیں میں تو کہوں گا کہ پورا پاکستان آج یتیم و مسکین ہو گیا ہے ڈھونڈیں گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم بلکیس ایدھی جہانفانی سے کوچ کر گئی ہیں آج نیٹورک کی جانب سے یہ چھوٹا سا پیکج ہم نے ان کو نظرانہ پیش کیا کرنے کی کوشش کی ہے ان کی خدمات بے تہاشا ہیں انسانیت کے لیے جس طرح سے انہوں نے خدمت کی میں نے تو جب سے آنکھ کھولی ہے تو میں نے عبدالستطار ایدھی صاحب ان کی یہ فاؤنڈیشن ایدھی فاؤنڈیشن اور پھر بلکیس ایدھی ایسے ہی ہم نے دیکھا کہ جیسے ایک ماں کی طرح ایک باپ کی طرح بے سہاروں کا یتیموں کا لاچاروں کا مسکینوں کا جس طرح سے انہوں نے خیال کیا چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل اور مذہب سے ہوں بے تہاشا ان کی خدمات ہے اور اللہ کی مغفرت فرمایا اللہ کے درجات بلند کرے مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ جب اس طرح کے اہم لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بہت زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے ان سے خاص طور پر ان کی زندگی سے بھی انہوں نے اپنی ساری زندگی صرف میں کہوں گے کہ حقوق اور لباد پورے کرنے میں لگا دی جیسے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر دوں گا لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کروں گا انہوں نے پوری زندگی لگائی اور مجھے آج بھی یاد ہے علی بھائی میں ایک انٹرویو دیکھ رہی تھی کیونکہ ایدی فاؤنڈیشن اتنی بڑی فاؤنڈیشن ہے وہاں پر اتنے لوگ ہیں جو وہاں پر اپنے بچے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر وہ والدین جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی وہ وہاں بچے اڈاپٹ کرنے کے لیے آتے تھے اتنا بڑا سٹاف تھا آپ کا اتنے سارے کولیگز تھے آپ کے لیکن بلکی سیدی صاحبہ ہمیشہ میاں بیوی کا خود انٹرویو لیتی تھی وہ کہتی تھی کہ میں بلکل کسی کولیگ کے اوپر کسی سٹاف کے اوپر یہ چیزیں نہیں چھوڑتی اب کتنی تعداد کے اندر وہاں لوگ آ رہے ہیں وہاں سے لوگ جا رہے ہیں لیکن یہ اتنا سنسیٹیف میٹر تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہے میرے ہاتھ میں رہتا ہے میں کسی اور کو نہیں دیتی اور اب مجھے نہیں پتا کہ اب وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے تو کیا ہمیں کوئی اور بلکی سیدھی ملیں گی تو مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے ایک بہت بڑی مثال تھی انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے جس طرح بے لوس اور کوئی ان کو بہت زیادہ کوئی ایسی حکومتی سطح پر جسے کہتے ہیں سپورٹ نہیں تھی لیکن عوام واقعی ان سے اس خدر والیہانہ محبت کرتی تھی چند اشار ہیں ان کی نظر میں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو اور وقت ہو تو میں کچھ اشار پیش کرنا چاہتا ہوں شفقت کی ایک رد تھی وہ آئی اور گزر گئی ممتہ کی ایک مثال لیے وہ آئی اور گزر گئی پھول کسی کے آنگن کے توڑے جو خود مالی نے پھول کسی کے آنگن کے توڑے جو خود مالی نے باغ میں جو رکھنے والی تھی وہ آئی اور گزر گئی گھر کے جو میمار تھے کبھی اپنے مکان سے دور ہوئے اپنے گھر میں جگہ دینے والی وہ آئی اور گزر گئی اب کون کرے خدمت سب کی وہ اہد تھی جو گزر گئی اب ڈھونڈو پھر ایسے محسن کو اب ڈھونڈو پھر ایسے محسن کو خدمت انسانیت کی جو ٹھان لے جو اپنے اور غیروں کا اساسہ تھی وہ آئی اور گزر گئی بلکیس ایدی اب ہم میں نہیں ہیں لیکن جو ان کا مقصد تھا وہ یقیناً اس دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مشعل راہ ہے ان کی زندگی یقیناً ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ایدی صاحب سے بلکل اور پلیز آپ ان کے لیے دعا کیجئے اور ہمیں ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا چاہیے ہے اور بس ہی ہماری ٹیم اور ہماری طرف سے یہ ایک پیکج کے تھو ایک ریسپیکٹ دی جو ہم ان کو پیش کرنا چاہتے تھے اب ہم شو کو آگے بڑھاتے ہیں بلکل علی بھائی اگر ہم بات کریں لوگوں کی مدد کرنے کی اگر ہم بات کریں مستحق لوگوں کی مدد کرنے کی بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کتنی ساری بیماریوں سے گزر رہے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو میں کہوں گی کہ میں تو کہوں گی کہ ان کو سوپر ہیرو وہ ہمارے ملک میں ایک سوپر ہیرو آگے ہیں تو ان کا نام جو ہے وہ ہے زفر عباس جعفری جی ڈی سی سے یہ ہیں اور میں تو ان کو کہوں گی کہ زفر عباس جعفری نہیں ہے سوپر ہیرو زفر عباس جعفری صاحب ہے اسلام علیکم کیا حال ہیں آپ کے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اچھا سب سے پہلے تو زفر صاحب میں چاہوں گی کہ جس طرح کا کام آپ کر رہے ہیں اور جس طرح کا کام ایدی فاؤنڈیشن نے کیا ہے چل الفاظ جو آج آپ بلکی سیدھی کے لئے کہنا چاہیں دیکھیں میں اس وقت سیدھا قبرستان سے آ رہا ہوں فیصل بھائی نے بڑے دکھے انداز میں بولا کہ میری ماں کی قبر جو ہے پھولوں کا گلدستہ بن چکی ہے پھر سب نے وہاں دعا کیا اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو اندر سے بھی اسی طرح سے جنتوں کے باغ میں سے ایک باغ بنا دے اور بالکل آج پاکستان کی تاریخ کا یہ دن جو ہے ہمیشہ میں سمجھتا ہوں سوک کے نام سے جانا جائے گا کیونکہ آج ایک بار پھر پاکستان کے وہ یتیم بچے جو ایدی فاؤنڈیشن میں رہتے تھے ہزاروں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں وہ ایک بار پھر یتیم ہو گئے ایک تو ان کا والد ان کی والدہ پہلے مرے اور اس کے بعد ایسا وقت آیا کہ انہوں نے زمانے کی بے حسی دیکھی اور بے رخی دیکھی اور کوئی تندوروں پہ سو رہا ہے کوئی روڈوں پہ سو رہا ہے کوئی مسجدوں کے باہر سو رہا ہے کوئی مندروں کے باہر سو رہا ہے اور ان سب کو اٹھا کے لانا اور ان کو اپنے پاس رکھنا اور اگر چھوٹے ہیں تو نیلانا دھولانا ان کی تمام چیزوں کا خیال رکھنا اب بڑا مشکل عمل ہے کہ کوئی اپنے بچے کو کچھرے میں پھیک کے چلا جائے اور ایسا ٹائم کہ جہاں انتہا پسندی بہت زیادہ ہو اور ایک ایک منٹ پر آپ پر الزام لگ رہا ہو کفر کے فتوے لگ رہے ہوں اس ان حالات میں ان بچوں کو وہاں سے اٹھا کے پالنا پوری پورے لوگوں سے دشمنیاں لینا اپنے تعلقات سب سے ختم کر لینا تنہا ہو کر اور ان بچوں کو پالنا پڑھانا لکھانا ان کو بڑا کرنا اگر لڑکا ہے تو اس کو تعلیم لڑکی ہے تو تعلیم ان کو ہنر سکھانا ان کی شادیاں کرانا ان کو ان کے گھروں میں آباد کرنا بلکل اگر کوئی عورت کی میت ہے یا ان کا شوہر عبدالسطار عیدی صاحب خود ایمبلنس سلا کے کسی کی میت اس کے گاؤں یا اس کے شہر لے کر جا رہے ہیں تو ان کی برابر والی سیٹ پہ ان کی بیوی موجود ہوتی دی بلکی سیدی ساہوہ کتنا حصلہ چاہیے کسی کی میت زخمی میت کسی سانحے کے زخمی میت کسی کی میت ایک دو دن پرانی ہوتی ہے اس میت میں سے بو آنا شروع جاتی ہے اور وہ ٹائم کے جس وقت ایسی تھا ہی نہیں یہاں سے میت لے کر ڈرائیف کر کے لے کر جانا ملتان رحیم یار خان یا پشاور اور اس میں یہ خاتون ساتھ ساتھ رہنا ہزاروں لاوارس عورتوں کو اپنے ہاتھ سے غسل دینے والی اور وارس عورتوں کو بھی غسل دینے والی کہاں عورتیں اپنے بزرگ عورتوں کو اپنے اشتراروں کو غسل دیتی ہیں غائب ہو جاتی ہیں ٹائم پہ اس عورت نے ہزاروں عورتوں کو اپنے مردہ خانے میں غسل دیا ان کی میتوں کو ان کے لاوائقین کے حوالے کیا انہوں نے جا کے دفنایا آج وہ عورت وہ جس نے لاوارس عورتوں کو اپنے قبرستان میں دفنایا آج وہ خود سپردے خاک ہو گئی ہے ان کی خدمات کا میں یہاں پر چھ گھنٹے بول سکتا ہوں دیکھیں ہمارا کچھ سگا اگر ذہنی توازن کھو بیٹھے اور وہ اپنا ہاتھ کرنٹ میں ڈال رہا ہے یا وہ بچوں کو اٹھا کے چھت سے نیچے پھیک رہا ہے یا اپنے کپڑے پھاڑ کے سڑک پہ نکل رہا ہے چاہے وہ مرد ہو عورت ہو کہاں لے کر جائیں گے ایک ادار ہے پورے پاکستان میری دی فاؤنڈیشن جو ایسے لوگوں کو رکھتا ہے مفت میں علاج کراتا ہے مفت میں صحیح کر کے آپ کو واپس کرتا ہے یہ آپ کے باپ بھائی دادہ بہن بیٹی کوئی بھی تھے ان کے احسان ہم اتار نہیں سکتا آپ دیکھیں کتنا بچہ انہوں نے ہزاروں ایک ایک سینٹر میں جائیں آپ صرف جو یہ ہائیوے پہ سینٹر ہے وہاں پر میں خود گیا ہوں میں نے دیکھا ہے فیصل بھائی یا ساد ایدی کوئی جاتے ہیں جیسے ہی اندر گھستے ہیں یا بلکی ساپا جاتی تھی تو ہزاروں بچہ بھاکتا ہوا آتا تھا کہ سینے سے لگ جاتا تھا یہ وہ مناظر ہیں جو ڈراما نہیں ہیں جو ایکٹنگ نہیں وہ جو آپ دیکھتے ہیں مورننگ شوز میں لوگ بچوں کو لاکر سینے سے لگا رہے ہوتے ہیں یا کسی بچے تصویر کچھا کے سارے شہر میں چھاپ دی کے پیار نائی 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 جینوان کسی کا بچہ مورننگ شو میں بیٹھ کے گفت نہیں کیا بچہ آ گیا تو اس کو پالا اس کی تربیت کی اس کی پروریش کی اس کو ایک نام دیا اس کو ایک شناخ دیا اس کو اگر ادارے میں کام کرنا ہے اہدہ دیا بہت اچھی